دوستو ڈراما شہدت بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ سلطان اسرہ کا بہت ہی تنگ کرتا ہے وہ روز بروز اسرہ سے بہت ہی تنگ کرتا ہے کیونکہ دوستو سلطان کا اسرہ سے دل بھر جاتا ہے سلطان کی نظر اسرہ کی پروپٹی پر ہے وہ اسرہ کی جائدات پر نظر رکھے ہوئے ہیں جب اسرہ کی والدہ اسرہ کے گھر جاتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی حالت دے کر سمجھ جاتی ہے کہ اسرہ خوش نہیں ہے یہاں ان لوگوں نے اسرہ کا بہت ہی تنگ کیا ہوا ہے دوسری طرف اسرہ کی والدہ سلطان کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے وہ دیکھ کر اسرہ کی والدہ بہت ہی قریشان ہو جاتی ہے کہ سلطان دوسری لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور یہ کہاں سے آ رہا ہے اب اسرہ کے والدہ اور اس کے بھائی کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک گلت آدمی کے ساتھ کر دیا ہے اسرہ کی والدہ کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو اس شخص کے ساتھ زیادہ دیا نہیں رہنے دوں گی کیونکہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے دوسری طرف دوستو جب سلطان اسرہ کو اس کی ماں کے گھر لے کر آتا ہے تو اسرہ کی ماں سلطان کو باتوں باتوں میں سمجھاتی ہے سلطان کو شک ہو جاتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو میری حقیقت پتا چل گئی ہے جب سلطان اسرہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کی ماں کے گھر تو اسرہ کی ماں اسرہ کو سلطان کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ بیٹا میں نے اس کو ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہوتل کے کمرے میں سے آتے ہوئے دیکھا ہے یہ شخص اچھا نہیں ہے یہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی تلق رکھتا ہے یہ سب باتیں جو ہے اسرہ کی والدہ اسرہ کو بتا دیتی ہے تو اسرہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ سلطان ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اسرہ کو سلطان کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے دوستو شدر ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے